ایسے نہیں ہوتا لوگوں کو ایک فریم ورک چاہیے جو مستقبل کا فریم ورک ہو اور میں آپ سے اب بھی میں شباز شریف صاحب سے کہتا ہوں حمد اور حوصلے کا مظاہرہ کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ دباؤں میں پی ایم ایل این کی پوری قیادت جو ہے وہ شیٹر ہو گئی ہے اتنی گھٹیا اور چھوٹی حرکتیں کی ہیں رات کو پی ٹی وی کو منع کر دیا گیا کہ آپ پرویز علائی صاحب کا جو حلف ہے وہ لائے نہیں دکھائیں گے اور ایوانِ صدر میں بیورکریسی کو جانے سے منع کر دیا گیا کیابنٹ سیکٹری جو اوتھ لیتے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ نے نہیں جانا وہاں پہ اس طرح سے اگر آپ وفاقی حکومت جو ہے اور جو شباز شریف کی جو اس وقت کی جو حکومت ہے یہ تو ایک بلکل جو ہے یہ سسکتی ہوئی حکومت ہے اس کو تو ہم نے اگر رییکٹ کیا تو آپ نہیں رہ سکیں گے یہ تو ہم فیصلہ ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں ہم نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں تبدیلی کا بلانی ہے کیونکہ ہم اس وقت حکومت سے زیادہ الیکشنز میں انٹرسٹیڈ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں الیکشن کے فریم ورک کی اوپر بات ہو اور ہم الیکشنز کروائیں جس کو تمام لوگ جو ہیں وہ تسلیم کرے موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز کے اگر یہ الیکشن کمیشنر جو ہیں ان میں ذرا سے بھی رمک ہو شرم اور رہیاء کی وہ استیفہ دے دیں لیکن وہ نہیں دے رہے لہٰذا ہمیں ظاہر ہے کوئی راست اقدام اٹھانے پڑیں گے اس الیکشن کمیشن کو بدلنے کے لیے ایک غلط فہمی کا میں اور ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو کل سے نون لیگ کے جو انکرز ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امران خان کے کہنے کے اوپر پچیس ایم پی اے جو ہیں ان کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا لیکن شجاعت صاحب کے کہنے کے اوپر نہیں ہو رہا ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مریم مورنگ زیب وغیرہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی بات پڑھ کے کریں گی وہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن جو کچھ صحافی ہیں وہ ان کو میں کہتا ہوں کہ پہلے ریکارڈ تو دیکھ لیا کریں جو پچیس لوگ جو ہمارے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پنجاب میں ان کو نوٹس سبتین صاحب نے جاری کیا تھا جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا پارلیمانی پارٹی کے منٹس جو ہیں وہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے تو کام از گم زیادہ نہیں تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی پڑھ لیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس طرح کی بھوگیاں نہ ماریں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ الحمدللہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے اور جس طرح میں نے آج کہا کہ ابھی کور کمیٹی میں جو فنڈمنٹل ڈسیئنگ ہیں وہ یہی ہے کہ کب ہم وفاقی اغمت کو ہم نے فارق کرنا ہے وفاقی اغمت کو فارق کرنا بلکل مشکل نہیں ہے صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ایک سو بہتر لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں ان کے پاس اس وقت ایک سو تریسے چونسٹھ سے زیادہ نہیں ہے بجٹ جو ہے وہ چھانویں لوگوں کے ساتھ پاس ہوا ہے یہ ان کی حالت ہے عمران اسمہل صاحب شکریہ فواد صاحب نے ساری بات کرتے ہو دی ہے میں صرف دو تین چیزیں ابزرب کر رہا تھا ایک تو یہ کہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں مریم نواز کو کہ وہ بڑا فاسٹ لرنر ہیں بڑی تیز سیکھتی ہیں وہ انہوں نے پسوں چرچل سے بات شروع کر کے اور خان صاحب کی کوپی کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء اکرام کو بھی کوٹ کیا اور کل انہوں نے بڑی ریولیوشنری ٹوئیٹ کی کہ جو قومیں کھڑی نہیں ہوتی ہوں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن ریزن کوئی نہیں دیا قوم کو کھڑے ہونے کا ریزن کیا ہے کیا آپ کی کرپشن چھپانے کے لیے قوم کو کھڑا ہونا ہے ورنہ وہ تباہ ہو جائیں گی کیا آپ کی یہ ناجائز جو آپ لوٹا گری کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے قوموں نے کھڑا ہونا ہے آپ نے اپنا حال دیکھ لیا کہ آپ کی کال پر لیبرٹی چاک پر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں جہاں پر آپ چچورے قسم کے پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے باوجود لوگ نہیں آتے ہیں قوم اب جاگ چکی ہے امران خان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ کہ انتخابات آنے آنے والے کب ہونے یہ فیصلہ امران خان کے ہاتھ میں آ اور انہوں نے کرنا ہے اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت یہ مناسب ہے کہ اس ملک کی ڈوبتی کشتی ایکانومک کشتی جو ہے یعنی جو ایک کار کمپنی نے کان صاحب کے دور میں دوہزار اکیس میں استحار دیا کہ ہم نے ریکرڈ پرڈکشن کی ہے جب سے ہماری کمپنی لگی ہے کراچی میں اور کل انہوں نے ایک استحار دے رہے ہیں کہ ہم اپنی کمپنی بند کر رہے ہیں کیونکہ اب بینکس کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے ہمیں دینے کے لیے کیونکہ ہماری ایلسیز نہیں کھولی جا رہی ہیں ڈالر کی قیمت کہیں سے کہیں چلی گئی ہے بگنگ پرائیس کچھ اور تھی تو لہٰذا وہ کمپنیاں بند ہو رہی ہیں جو پاکستان کی ایکانومی اوپر جا رہی تھی وہ اب نیچے چلی گئی ہے تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے بہت اتیاد کے ساتھ فیصلے کرنا ہوں گے اور آج کی میٹنگ انتہائی اہم ہے جس میں کان صاحب ان تمام فیصلوں کو آج حتمی شکل دیں گے شکل دیں گے